مولا علی نے ایک قدم مسجد رکھیا نماز دا ویلہ ہے تو یہودی نے آباز دیکھا کہا علی ایک منٹھہر نظرہ ان دا ذہن ایسی کہ میں علی نے سوال کرانگا علی سوال دے جواب جو اُلت جائے گا نماز رہ جائے گا ایک پیر مسجد ویچ ایک بار یہودی کہنے لگا علی ایک منٹھہر ہو میرا سوال دا جواب دے کے نماز پڑھنا مولا علی فرمانا کہ دس انہیں کہا دس سو کڑے بچے جانور دین دینے تو کڑے بچے آنڈے دین دینے کڑے جانور آنڈے دین دینے تو کڑے بچے دین دینے آپ فرمان لگے دیکھیں جنہ دے کانبار ہندے بچے دین دینے جنہ دے کان اندر ہندے آنڈے دین دین تو لسٹ بڑھا میں نماز پڑھ کے آجام پھر پوچھے حضور تو آنے کلو جتو بھی سوال کریے تسی سوچ دے کیوں نہیں آپ فرمان لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کے نیاں نے انہیں کیا پانچ ہے آپ فرمان لگے تو سوچیا کیوں نہیں انہیں کیا حضور میری ہتھاں دے سامنے منو پتا ہے میرے ہاتھ دیاں انگلیاں پانچ نے آپ فرمان لگے جو میں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں دا پتا ہے منو ساری کائنات دا پتا ہے حاضری نگرامی میرے حضور فرمان دے جنت دے اٹھ دروازے نے کنے جانا ہے کہ نہیں جانا کنے جانا ہے گوڑیا تو حد چکے کوئی سوہاں نہ پتا چلے جنت جاندہ ارادہ علیہ کے بیٹھے میرے حضور فرمان دے میرے یار سے ایدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو ایسے یار نے جس دروازے چچان گے جنت میں چٹر جان گے آسمان ساجہ سیفی صاحب آسمان سیتاروں سے چمک رہا ہے امہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے حضور سے فرماتی آقا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جن کی نیکیاں ان سیتاروں سے زیادہ ہوں میرے حضور فرماتے ایشہ ایک ہستی ہے جن کی نیکیاں ان سیتاروں سے زیادہ ہیں وہ ہستی میرے یار عمر کی ہستی ہے عرش پر فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں زمین پہ نام عمر آ جائے شیطان دور لگا دیتا ہے اس کی ہستی ہے کہ جن کی نیکیاں ان سیتاروں سے زیادہ ہیں میرے حضور فرماتے ہیں امہ ایشہ صدیقہ چھپ کر گئی آپ چہرہ دیکھ کے مسکر آکے فرمانے لگے ایشہ آپ چھپ کیوں کر گئی آقا میرے ذہن میں گمان تھا کہ آپ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیقہ نام لیں گے آقا آپ نے نام نہیں لیا میں چھپ کر گئی اب جو میں جملہ دینے لگا ہوں گوجرہ والوں وہ دل پہ لکھنا میں مہمان کو مائک دینے لگا ہوں میرے حضور فرماتے ہیں ایشہ پریشان نہ ہو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف جو تیرے بابا حضرت ابوبکر صدیقہ نے میری غار سور میں خدمت کی ہے وہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے